السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں نکاح کرنے کے تعلق سے کہ دیکھیں گا نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے نکاح کرنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے اور نکاح کرنا کبھی مقرو بھی ہوتا ہے اور نکاح کرنا کبھی حرام بھی ہوتا ہے اب نکاح کرنا کب فرض ہے کب واجب ہے کب سنت ہے اور کب مقرو ہے اور کب حرام ہوتا ہے نکاح کرنا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور شادی کرنے کے لئے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے نکاح کرنے کے لئے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے تب آپ نکاح کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے آئیے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نکاح کے تعلق سے دیکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی کہ نکاح جو ہے میری سنت ہے نکاح کرنا میری سنت ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو تم ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھے کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے اب جیسے مالی جگہ کوئی مہمان آپ کے گھر آ گیا تو اسے اللہ کے رسول فرماتی ہوں اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرو اگر آپ کے گھر میں کوئی اولاد جوان ہو گئی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر توبہ کرنے میں جلدی کرو تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر اولاد آپ کی جوان ہو گئی ہے تو اس کا نکاح کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے تو پھر آپ نکاح کرنے میں جلدی کریں اب آئیے گا جیسے کہ بہار شریعت کے اندر لکھا حضرت علامہ صدر الشریع مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی بیان فرماتے ہیں نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے کبھی سنت ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مکرو ہوتا ہے اور کبھی بعض صورتوں میں حرام بھی ہوتا ہے آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں نمبر ایک یعنی اعتدال اعتدال کی حالت میں اعتدال بولتے ہیں نورمل حالت کو نورمل حالت میں یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو جیسے کوئی نوجوان لڑکا ہے یا نوجوان لڑکی ہے اگر اس کو شہوت خواہشات اس کی اگر شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو کوئی لڑکا ہے شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو یعنی ان نین بھی نہ ہو شہوت کا غلبہ بھی بہت زیادہ نہ ہو اور ان نین بھی نہ ہو اور مہر و نفقہ یعنی کپڑے کھانے پینے کے اخراجات پر وہ قدرت بھی رکھتا ہو یعنی اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو وہ بی بی کا خرچہ بھی اٹھا سکے محر بھی دے سکے یعنی ان سب چیزوں پر وہ قدرت رکھتا ہو تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ سنت ہے اسے آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بہت زیادہ شہوت بھی نہ ہو ان نین بھی نہ ہو اور وہ بی بی کا نان و نفقہ یعنی خرچہ بغیرہ مہردہ کر سکے بی بی کا خرچ اٹھا سکے اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو پھر وہ ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے تو یہ ہو گیا سنت کا معاملہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا آگے لکھتے ہیں کہ نکاح نہ کرنے پر بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور ان کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے ہمارا نکاح ہو جائے جلدی اور پیسہ بھی بھرپور ہے لیکن بس وہ یہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ابھی ایک سال بات کر دیں گے دو سال بات کر دیں گے ابھی کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے یا مان لیجی کا رشتہ تو مل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم کر نہیں سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا یہ گناہ ہے اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت یعنی سنت پر چلنا یعنی یہ حکم پر تعمیل کرنا یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا سواب بھی ہے ایسی صورت میں نکاح کرنا سواب ہے جیسے مان لیجیگا آپ نے نکاح کیا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خواہشیں پوری نہیں کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا وطالہ میں اس لیے نکاح کیا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے تاکہ میں اسے پڑھاؤں اور وہ اچھے کام کرے اور میرے لیے وہ بخشز کا ذریعہ بنے تو اس سے یہ نیت اگر آپ کی ہے تو پھر آپ کو نکاح کرنے میں سواب بھی ملے گا اب نمبر دو دوسری چیز کا ہے دیکھیں گا شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے اور نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ یہ اندیشہ ہے کہ زنا ہو سکتا ہے زنا ہو سکتا ہے ملہب شہوت لڑکا ہو یا لڑکی اس کے اندر اتنی شہوت اُبھر گئی ہے اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو پھر اس سے زنا بھی ہو سکتا ہے زنا کا گناہ بھی ہو سکتا ہے تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی قدرت بھی رکھتا ہے اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ مہر و نفقہ بھی وہ ادا کر سکتا ہے تو پھر اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ واجب ہے اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے جبکہ وہ نانو نفقہ یعنی مہر وغیرہ دینے کی قدرت رکھتا ہو نانو نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو رہا ہو اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ اس کے اوپر نکاح کرنا یہ واجب ہے نمبر تین تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ یہ یقین ہو لڑکا ہو یا لڑکی لڑکے کو یا لڑکی کو یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو پھر یہ یقین ہو کہ اگر میں نے ابھی نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو ہی جائے گا تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ فرض ہے ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہیں دے سکے گا یا بیوی کے حقوق آدھا نہیں کر سکے گا کپڑے بغیرہ اس کا خرچہ بغیرہ نہیں دے سکے گا تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا یہ حرام ہے مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا لیکن جب یہ ساری چیزیں معلوم ہو کہ بیوی کا حق بھی آدھا نہیں کر سکتا ہے کپڑا لٹھا بغیرہ نہیں دے سکتا ہے خرچ نہیں اٹھا سکتا ہے مہر بھی آدھا نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہوگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ نان و نفقہ نہ دے سکے گا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروح ہے اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا پھر حرام ہے اب آئیے گا شادی کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے نکاح کے بارے میں اسلامی حکمات سے کچھ متعلق باتیں میں نے آپ کے خدمت میں رکھی دیکھئے گا شادی کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لڑکے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی کے بعد وہ نکاح کریں نمبر ایک لڑکے کو کم سے کم تین چیزیں پوری کرنی چاہیے تین لڑکے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ بیوی کا مہر ادا کر سکے نمبر دو نانو نفقہ بیوی کو دے سکے نمبر تین بیوی کے حقوق ادا کر سکے تو لڑکے کے لیے اگر یہ تینوں چیزیں لڑکے میں پائی جاتی ہیں کہ وہ نانو نفقہ بھی دے سکتا ہے بیوی کا حق بھی ادا کر سکتا ہے مہر بھی دے سکتا ہے تو پھر یہ نکاح کرنے کے قابل ہے نکاح کر سکتا ہے اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی